اسلام علیکم دیفنس ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں اور آپ میں سے ابھی بھی 62% ویورز ایسے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز ریگلرلی دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ ان 62% ویورز میں آتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آج ہم بات کریں گے انڈین نیوی کے نئے تلوار کلاس فریگرز کے بارے میں ائر 1997 میں انڈین گورنمنٹ نے انڈین نیوی کے پروجیکٹ 11356 کے تحت ریشن گورنمنٹ سے تین تلوار کلاس فریگرز کے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا 1997 میں انڈین گورنمنٹ نے ریشن سے ان تین تلوار کلاس فریگرز کی ڈیل 1 بلین یو ایس ڈالرز میں فائنلائز کی تھی انڈین نیوی کے یوکے سے حاصل کردہ لینڈر کلاس فریگرز کی ڈی کمیشننگ کے بعد انڈین نیوی نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ریشن سے ان تلوار کلاس فریگرز کی ڈیل کو فائنلائز کیا تھا ان فریگرز کی سیٹس فیکٹری پرفومنس کی وجہ سے ائر 2006 میں انڈین نیوی کی طرف سے مزید تین تلوار کلاس فریگرز کی ڈیل کو بھی فائنلائز کیا گیا تھا اس کلاس کی پہلی شپ انڈین نیوی کو آئین اس تلوار اور آئین اس ترشول 2003 میں ہی ڈیلیور کر دی گئی تھی جبکہ تیسری شپ آئین اس تبر 11 مہینے کی ڈیلے سے 2004 میں انڈین نیوی کو ڈیلیور کر دی گئی تھی انڈین نیوی کی طرف سے ان تلوار کلاس فریگرز کی اپراکسیمٹلی دس شفز کو انڈک کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے اس پلان کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈین نیوی نے ایئر 2016 میں اس کلاس کی مزید چار شفز کے نیگوشیشنز پر ریشہ سے باتچیت بھی شروع کر دی تھی ان فریگیٹس کے راڈار اور سونار سیدنیچرز کم کرنے کے لیے انڈین نیوی کی طرف سے ان فریگیٹس کے ہل ڈیزائن کو اسٹیلتھی فیچر سے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ اس کلاس کی فریگیٹس جو ریشہ نیوی میں یوز کیے جاتے ہیں ان کو ریشہ نیوی ایڈمیرل گروگوویچ کے نام سے ڈیزگنیٹ کرتی ہے جبکہ یہ تلوار کلاس فریگیٹس پاکستان نیوی کی طرف سے اسی ایرہ میں چائنہ سے حاصل کردہ ظلفکار کلاس فریگیٹس کے مقابلے میں کافی ڈیڈلی اور ہیویلی ویپنائز بھی کیے گئے ہیں پاکستان نیوی کے ظلفکار کلاس فریگیٹس کے مقابلے میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے انڈیا نیوی کی طرف سے ان دس تلوار کلاس فریگیٹس میں سے چار فریگیٹس کو انڈیا نیوی کے ایرکرافٹ بیٹل گروپ کے پروٹیکشن کے لیے ہی یوز کیے جائیں گے اگر ان تلوار کلاس فریگیٹس کو پاکستان نیوی کی طرف سے کوئی شپ سیدھی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان کی طرف سے چائنہ سے نئے حاصل کردہ ٹائپ زیرو فائف فریگیٹس ہی ہیں انڈیا نیوی نے ان فریگیٹس پر لانگ رینج لینڈ اٹیک میشنز کے لیے آٹھ ورٹیکل لانچ سسٹمز پر براموس کروز میزائلز کو بھی ان فریگیٹس پر انٹیگریٹ کیا ہے انڈیا نیوی کی طرف سے ان براموس ٹیکٹیکل کروز میزائلز کے ذریعے پاکستان کے کوسٹل ایریاز پر لینڈ اٹیک میشنز بھی پرفارم کیے جا سکتے ہیں ان فریگیٹس کے پروٹیکشن کے لیے کئی اقسام کے الیکٹرانک وارفیر ڈیکوئس کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے انڈیا نیوی کی طرف سے انیمی سب میرینز کو ٹریک اور ڈیٹیک کرنے کے لیے انٹی سب میرین وارفیر سوٹ میں ایڈوانسٹ پینارومک سونار کو ان شفز کے حل میں ہی ماؤنٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک میڈیم فیزڈ ایریاز سونار سسٹم ہیں ان فریگیٹس کو انیمی ٹارگیٹس کے ائر اور سرفیس سرچ کے لیے 3D سرکلر اسکینڈ ایری راڈار کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے یہ راڈارز ای بینڈ فریکوینسی پر ہر قسم کے چھوٹے بڑے ٹارگیٹس کو تین سو کلومیٹر کی رینج پر ٹریک اور ڈیٹیک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان فریگیٹس کی سیکیور کمیونکیشن اور ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے انڈیا نیوی کی سیٹلائٹ نیویگیشن جی ساتھ سیون سے بھی ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے ان فریگیٹس کو پاور کرنے کے لیے دو ڈی ایس سیون گیس ٹربائن انجنز کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے جو کہ ایچ سکس تازن سیون ہنڈرڈ کلو وارٹس کا پاور پروڈیوز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں ان انجنز کے بہتر پاور کی بدولت یہ فریگیٹس تھائٹی ٹو نوٹس یعنی اپروکسیمٹلی سکسٹی کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے سیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں عموماً تو دنیا کے سب سے بہتر سمجھے جانے والے فریگیٹس ٹوئنٹی فائیو سے تھائٹی نوٹس کی سپیڈ ہی اچیو کر پاتے ہیں جبکہ ان فریگیٹس کی میکسیمم اپریشنل رینج ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ نوٹیکل مائلز یعنی دو ہزار چھے سو کلومیٹر کی ہے اور ان کی اسی میں اپریشن پرفارم کرنے کی میکسیمم انڈیورنس تھائٹی ڈیز کی ہے جبکہ ان شپس کو سمندر میں اپریٹ کرنے کے لیے ون ایٹی سیلرز اور ٹوئنٹی آفیسرز کی ضرورت پڑتی ہے ان شپس کے میڈیم رینج اے ڈیفنس سسٹم کے لیے ان شپس پر ٹوئنٹی فور سیلز پر مشتمل ریشن کب میزالز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے ان میزالز کی میکسیمم اپریشنل رینج ہنڈرڈ کلومیٹرز کی ہے جبکہ یہ میزالز فور پوائنٹ فائف میک کی سپیڈ بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ ان شپس کے شورٹ رینج اے ڈیفنس سسٹم کے لیے ریشن اگلا ون ای میزالز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور ان شپس پر آٹھ ورٹیکل لانچ سسٹنز پر مشتمل ریشن کے کلب انٹی شپ کروز میزالز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے ان شپس کے مین گن میں ون ہنڈرڈ میلی میٹر کی اے ون نائنٹی ای گن کو بھی مانٹ کیا گیا ہے ان شپس کے کلوز ان ویپن سسٹمز میں دو اے کے سکس تھرٹی اور دو کاشتان کلوز ان ویپن سسٹمز کو بھی مانٹ کیا گیا ہے اور ان تلوار کلاس فریگیٹس پر دو ٹائپ فیفٹی تھری فائف ہنڈرڈ تھارٹی تھری میلی میٹرز کے ٹوین ٹورپیڈوز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور ان شپس پر انٹی سب میرین وارفر کے لیے ایک آر بی یو سکس ہنڈرڈ راکٹ لانچر سسٹم کو بھی مانٹ کیا گیا ہے اور ان شپس پر انٹی سرفیس اور انٹی سب میرین وارفر کیپیبلیٹی کے لیے ایک ہیلیکپٹر بھی کیری کیا جا سکتا ہے جس میں انڈیا نیوی فیلال ریشہ کے بنائے گئے کے اے تھارٹی ون اور کچھ نئے فریگیٹس پر انڈیا کے بنائے گئے دروہ ہیلیکپٹرز کو بھی یوز کر رہی ہے ان شپس کی سیمی اسٹیلتھ ڈیزائن کی وجہ سے ان شپس کو راڈارز کو ٹریک اور ڈیٹیک کرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے خیال سے فیوچر تھریٹس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی کو ان تلوار کلاس فریگیٹس وشاکہ پٹنم ڈیسٹوائرز کولکتا کلاس ڈیسٹوائرز کے خلاف اب چائنہ سے نئے ٹائپ 052D ڈیسٹوائرز کو بھی حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اسی بات پر آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں چیزیں یہاں تک کلیر ہوئی ہوں گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ